ہردہ میں تین دن پورو کچھرے کے ڈھیر میں ایک گھٹھری میں بندھی یوک کی لاش ملنے کے معاملے میں پولیس نے ہتیا کے آروپی کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے ہتیا کا آروپی بھاجپا کی پورو پارشت کا پتر نکلا جس نے اپنے گھر میں یوک کی گردن پر چاکو سے حملہ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا ہردہ پولیس ادھکشک منیش کمار اگروال نے پولیس کنٹرول روم میں آیوجت پترکار وارتہ کے دوران اس بات کا کھلاسہ کیا کہ 31 اگست کو نول عرف نیلیش کہار نے سٹی کوتوالی میں اپنے بھائی راہل کی گم ہونے کی ریپورٹ درج کرائی تھی پولیس نے فریادی کی سوچنا پر گم انسان کو ڈھونڈنے کی تلاش شروع کی 31 اگست شام کو سوچنا ملی کی کھیڑی محمود آباد میں نحال کھیڑا روٹ پر کچرے کے ڈھیر میں کپڑی کی گھٹری میں ایک یوک کی لاش پڑی ہے جسے کوئی اگیات ویقتی فیک کر چلا گیا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر شو کی شناکت کرائی تو وہ راہل کاہر نواسی بس اسٹینڈ کے روپ میں ہوئی اس کی پہچان اس پرکار سے ہوئی کہ جس کے بعد پولیس نے سی سی ٹی وی فٹیج اور لگاتار تفتیش کے بعد آروپی جتینڈر کو بس اسٹینڈ سے گرفتار کر لیا پوچھتاچ میں جتینڈر نے بتایا کہ اس نے راہل کو اپنے ہی گھر میں نیچے کے کمرے میں چاکو سے گردن پر وار کر اسے مارا تھا اس کے بعد لوہے کے ڈمبل کی پلیٹ سے اس کے سر پر بھی وار کیا جس سے اس کی موت ہو گئی بعد میں لاش کی بوری میں بھر کر چادر میں لپیٹ کر اپنی ہی سکوٹی سے رات میں نہال کھیڑا روڈ پر کچرے کے ڈھیر میں اسے فیک کر وہاں آ گیا تھا اس کی ہے بس اسٹینڈ کا رہنے والا ہے اور پھر ہم نے اس کی جو موبائل تھا اس کے ساتھ نہیں ملا اور اس کی بوڈی جو ہے اس پر اس کے کپڑے نہیں تھے ہم نے اس کے موبائل کو کالیٹس نکالی اس کے جو کچھ دوست تھے سبھی دوستوں کو سبھنا پوچھتاچ کری انٹیرویشن کیا تو اس میں ایک رہتی ہے جو جس کا نام ہے جتینڈر ہوئی کے اس سے بھی پوچھتاچ کری اس کی بھی عمر 22 سال کی ہے اور اس کی کچھ چیزیں ایسی بات تھی جو پوچھتاچ میں پولیس کا سہیوگ نہیں کر رہا تھا اور اس کے بیانوں میں کندرکشن آ رہے تھے پھر ہم نے کچھ فوٹیج ایسی لگی ملی جو رات کو ساڑھے تین بجے وہ اپنی سکوٹی سے بہاں نکلا اور اس میں آگے سکوٹی پر ایک بوری تھی جب ہم نے اس فوٹیج کے آدھار پر اور کال لیٹیلز کے آدھار پر اس سے پھر پوچھتاچ کری تو اس نے سویوکار کیا کہ ہاں میں نے اپنے گھر میں ہی جو میرا جم کرتا ہوں صبح سے شروع کرتا ہوں جم اور شام کو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں داروپی اور داروپی ان کے بہکنے میں کچھ چیزیں راہل کاہر نے اس کی بہن کے بارے میں بولا تھا جو اس کی تاؤ کی لڑکی ہے کہ مجھے وہ سمبند بنانا چاہتی ہے تو اس نے کہا ایسا ہوئی نہیں سکتا میری بہن ایسی نہیں ہے اور اسی بات پر سے دونوں کے بیچ میں جھوڑا ہوا اس پر سے اس نے جو پیاج کارڈے کا چاکو پہلے اس سے مارا پھر اس کے پاس جم کی ایک پلیٹ تھی دس کلو کی وہ اس کے سر پہ ماری دو بار جس سے اس کی وہیں ڈیتھ ہو گئی پھر رات کو اس نے تین بجے قریب گھر سے اٹھا اور اس کو باڈی کو لے کر اسکوٹی سے وہاں نالیتا جو چار پانچ کلومیٹر دور ہے ہردہ شہر سے دور ہے اس کو وہاں پہ چھپا دیا فلال پولس اندھے قتل کا پردہ فاش کر جہاں راحت کی سانس لے رہی ہے تو وہیں آروپی سے ہتیاں میں پرائکت کیے گئے چاکو لوہے کی پلیٹ مرتک کا موبائل اور اس کی جوتے بھی برامت کیے گئے ہردہ سے کپل گھاٹے کی ریپورٹ موسیقی